السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے کا ہندوستان اس زمن میں بعض باتیں میں نے آپ کے ساتھ پچھلے درس میں شیر کی پھر کافی بریک آیا اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر اس سلسلے کو دوبارہ جاری کر رہا ہوں دیکھیں جی خلافت راشدہ اور ہندوستان سے متعلق زیادہ تفصیلات ہمارے پاس موجود نہیں ہیں یا تو اس طرف تاریخ دانوں نے زیادہ توجہ نہیں دی اور اس طرف ہندوستان کے علاقوں میں اس کے اوپر زیادہ کچھ لکھا نہیں گیا اچھا پھر خلافت امویہ یعنی بنو امیہ کی خلافت کے زمانے میں پھر ہندوستان کے حالات جو ہیں کیونکہ ذرا زیادہ پیش رفت ہوئی یہاں پہ بازابتہ حکومتیں قائم ہوئیں تو پھر تھوڑی سی اور ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے پھر خلافت اباسیہ کے زمانے میں پھر کچھ اور ڈیٹیل ساپ رہاتی ہے بارال چند ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مشرقی عالم اسلام میں ہندوستان وہ خوش نصیب ملک ہے جو اہد رسالت ہی میں بڑی حد تک دار الاسلام بن چکا تھا کہ آج بھی اس ملک میں اسلام اور مسلمان اپنے تمام ملی اور دینی اور علمی اور فکری امتیازات اور خصوصیات کے ساتھ زندہ اور پائندہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہندوستانی قبائل جو عرب میں آباد تھے ان پر میں آپ سے بات کا آپ کے ساتھ بات شیئر کر چکا ہوں اس کے علاوہ میں آپ سے یہ بھی بات شیئر کر چکا ہوں کہ اگر جغرافیائی طور پر دیکھا جائے تو اس خطے میں دو حصے تھے ایک سند تھا ایک ہند تھا لیکن جب باہر کے لوگ مخاطب ہوتے تو پھر سب کو ہند ہی کہتے اور جو اس کی تہذیب و تمدن سے واقف ہوتے پھر اسے سند اور ہند میں امتیاز کرتے فرق کرتے تو بہرحال سند کے علاقے سے بلوچستان کے راستے سے سلطنتی ایران میں بہت سارے لوگ داخل ہوئے اور پھر کئی قبائل جو ہے وہ تجارت کے سلسلے میں آکے عرب کے علاقوں میں بھی آباد ہوئے تو بہرحال فتوحات و مغازی کی کتابوں میں فارس کے سجستان اور خوراسان و کرمان وغیرہ کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے بہرج بلوچستان قصدار مکران سند اسی طرح قندابیل اور قیقان وغیرہ کے غزوات و فتوحات کی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں اور اس زمانے کے ذوق و میار کے مطابق ان میں حرب و ضرب سبایہ و غنائم اور ولایات و امارات کو بھی بیان کیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے عام علمی و فکری اور تمدنی موضوعات پر بھی الگ الگ کتابیں پھر لکھی گئی ہیں اور پھر اس کے بعد بعضوں نے اس پر پھر باپ قائم کیے کہ اموی دور میں کیا ہوا باسی دور میں کیا ہوا اچھا اگر کوئی مورخ چاہے کہ اسے کسی ملک یا علاقے کی اسلامی تاریخ کے ہر پہلو کو کتابوں میں جمع کیا جائے تو ایسی کتابیں تو بہت خال خال موجود ہیں بعض علماء نے مہنتے کی ہیں کوششیں کی ہیں مثال کے طور پر تاریخ جرجان اٹھا کے دیکھیں تاریخ اسفہان اٹھا کے دیکھیں تاریخ بغداد تاریخ دمشق تو اسی پر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کن مختلف معاملات کو معاملات کو ان تاریخ کی کتابوں میں جمع کیا گیا ہے خلافت راشدہ کے اسلامی جو دور خلافت راشدہ کا جو دور تھا اس میں اسلامی حکومت جو پھیلی تو مشرقی ممالک میں جب پھیلی تو اسی طرح شمال میں بھی پھیلی اور ادھر شمال میں ماورا و نہر کے آگے سمرقند بخارہ اور جنوب میں ساؤت میں ہندوستان کے علاقے بلوچستان مکران اور سندھ وغیرہ یہ سب واقع تھے اور ان کے وسط میں یہ بلاد فارس تھا یعنی خراسان سجستان کرمان وغیرہ تو یہ تمام مشرقی ممالک خلافت راشدہ ہی میں اسلام کے زیر نگی آ چکے تھے اور ان سب میں فتوحات و امارات اور انتظامات کی نویت ایک ہی تھی البتہ بعض خطوں میں خاص حالات کی وجہ سے معمولی تبدیلیاں تھیں مگر مجموعی طور سے سب ایک ہی قسم کے نظام سے جڑے ہوئے تھے اور یہاں کے ایک خطے کے حالات پورے مشرقی ممالک سے اس طرح ہی جڑے ہوئے تھے کہ بھائی ایک کا اندازہ سب کا حال بتاتا ہے یہ بات قابل افسوس کے ساتھ ساتھ بھائی سے تاجب بھی ہے کہ آج تک اسلامی ہند کی تاریخ میں کسی زبان میں کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی جس کو پڑھ کر اہد رسالت خلافت راشدہ اسی طرح بنو میا اور بنو عباس کے زمانے کے ہندوستان کا کوئی واضح نقشہ ہمارے سامنے آئے اس پر مختلف کتابوں میں مختلف ابواب موجود ہیں لیکن کوئی ایسی جامع کتاب جو ہے اس سمن میں خال خال ہی نظر آتی ہے یہ بات بھی سامنے ذہن نشین رکھیں کہ خلافت اباسیہ تک پورے عالم اسلام میں وہی نظام حکومت رائج تھا جو خلافت راشدہ سے چلا رہا تھا کہ اسی طرح کی گورنرز ہوتے تھے اور صوبائی تقسیم ہوتی تھی نظام کی بات کر رہا ہوں اسلامی نظام کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ فرق ذرا واضح رکھے اس لئے تو اس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں کہ رشد و ہدایت پر قائم لوگوں کے ہاتھ میں باغ دور تھی ملوکیت کا دور نہیں آیا تھا لیکن بیسک نظام اباسی دور میں بھی وہی چل رہا تھا بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ جو نظام عراق میں تھا وہی نظام پھر فارس میں بھی تھا اچھا عراق کا جو علاقہ ہے نا عراق سے مراد پھر یہ تمام علاقے ہوتے تھے جو فارس کے تحت آتے تھے قرآسان سجستان بارحال کئی علاقے جو ہے انہی کو پھر تو آپ یوں سمجھ لیں کہ سواد عراق یا ارد عراق ان میں سمار کیا جاتے تھے یہی وجہ ہے کہ یہاں کی فتوحات وغیرہ عربی تاریخوں میں عراق ہی کی فتوحات کے زیل میں لکھی گئی ہیں جو نظام سواد عراق سے متعلق ممالک میں رائش تھا وہی ہندوستان وغیرہ میں بھی رائش تھا فارس میں بھی رائش خلافت راشدہ کا دور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے شروع ہوتا ہے مولا علی کرم اللہ وجہ کی شہادت تک آتا ہے گو کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے چھے ماہ خلافت بھی خلافت راشدہ کے تیس سال کو پورا کرتی ہے جس پر میں پہلے بات کر چکا ہوں لیکن جن لوگوں کو خلافت راشدہ کے اندر شروع سے لے کے آخری دم تک بطور خلیفہ شمار کیا جاتا ہے ان میں پھر یہ چار حضرات ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی کرم اللہ وجہو تو اچھا بات کر لیتے ہیں ہلکا ہلکا خلافت راشدہ کے باب میں میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہندوستان کے علاقے میں ایران کے دور آہستہ 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 ماملہ آگے بڑھنا شروع ہو گیا تھا اچھا خلافت راشدہ کی عظیم شان مشرقی فتوحات میں خوراسان کے آگے یہ سمرقند تک کا علاقہ اور افریقہ کے وسطی علاقے میں بلکہ اس سے بھی آگے اسلام کا پرچم پہنچ چکا تھا مشرقی فتوحات کے زمن میں ہندوستان کا ایک حصہ خلافت راشدہ کے زیرے نگی آگیا تھا جو یمن اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے ہندوستانی جو وہاں پہ کافی عرصے سے بسے ہوئے تھے ان نے بھی ایک طریقے کا انفلوینس آگیا تھا ان میں بھی مسلمان ہو گئے تھے بہت سارے لوگ ہندوستان میں فتوحات کا سلسلہ اہد فاروقی میں یہ بیس حجری سے شروع ہوا اور حضرت علی کرم اللہ واجہو کی شہادت چالیس حجری پر ختم ہو گیا اس درمیان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت بارہ سال کا تیس حجری سے پینتیس حجری تک یہاں کے لئے اسلامی فتوحات و امارات کے لئے گولڈن پیریڈ ہے اہد ذرنی جسے کہتے ہیں اسی دور میں یہ علاقہ حقیقی طور سے دار الاسلام بنا یا پھر متعدد عمراء و عمال مقرر کیے گئے محکومہ قضاء کا قیام ہوا کہ بھئی یہ جو کوٹ سسٹم ہوتا ہے مسلمانوں کی پہلی آبادی یہاں آباد ہوئی پائدار حکومت و امارت کا ایک عمل وجود میں آیا غزبات و فتوحات کی صورتیں سامنے آئیں خوراسان و سجستان و کرمان وغیرہ کی جنگی مہمات کے زمن میں یہاں بھی مہمات روانہ کی جاتی تھی اور دوسری یہ کہ عراق سے براہ راس اور مستقل طور سے مکران سندور قندابیل وغیرہ پر فوج کشی کے نتیجے میں فتوحات ہوئی تھی اس وجہ سے اس دور میں ہندوستان کی فتوحات کی صحیح تعداد کا تو علم نہیں ہو سکا البتہ اتنا معلوم ہے کہ کم از کم یہاں پر پندرہ کے قریب فتوحات ہوئی ہیں اسی طرح صحابہ تابعین اور طبع تابعین کا جو دور ہے جو اسلامی تاریخ کا شروع کا دور ہے تو پھر اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اور مزید معاملہ آگے پہنچتا ہے اور ہندوستان میں اور مزید اسلام پھیلتا ہے اہد فاروخی سے اباسی دور کی ابتداک تک اس ملک میں صحابہ تابعین اور طبع تابعین کی آمد جاری رہی علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہائے میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کی فتوحات سے پہلے ہی حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں حضرت صحابہ ان علاقوں میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو چکے تھے اور شام مصر عراق یمن اور بلاد ترک اور ماورہ النہر اور مختلف اور بلاد مغرب اور بلاد ہند وغیرہ میں ان کا عمل دخل ہو چکا تھا دولت امویہ کے خاتمے تک پوری صدی میں جہاد کی گرم بازاری رہی حتیٰ کہ اباسی خلافت میں ابو جعفر منصور حارون الرشید اور ان کی اولاد کے دور میں بھی بلاد روم ترک اور ہندوستان میں فتوحات کا سلسلہ جاری رہا البدایو النہایہ کی جلد نمبر نو صفحہ نمبر ایٹی ایٹ اور انہوں نے لکھا ہے کہ عموی دور میں اسلامی لشکروں میں کبار تابعین کے ساتھ صحابہ و علیہ اور علماء کی پڑی جماعت نے شرکت کی جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی مدد فرمائی امام ابن ابی حاتم رازی نے کتاب الجرح و التعدیل کے مقدمے میں لکھا ہے کہ حضرات صحابہ فتوحات و مغازی اور امارات و قضا کے سلسلے میں دنیا کے اطراف و اکناف سے یہاں جب میں تب یہ ہے کہ دنیا کے اطراف و اکناف میں پھیلے اور دین اسلام لے کے پھیلے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ روایات اور یہ تمام چیزیں لے کے جہاں جہاں گئے وہاں سیٹل ہوئے اور اس دین کو وہاں پہنچایا اچھا علامہ ازنین آپ کو یہ بھی بتاتے تھے اچھا یہ جو ہے نا جرح و التعدیل کے صفحہ نمبر آٹھ اور صفحہ نمبر نو پر یہ تفصیل آتی ہے امام ابن ابی حاتم رازی کی جرح و التعدیل سندھ اور بلاد ہند کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ قدیم جغرافیاؤں کے قول کے مطابق سندھ اور ہندی الگ الگ ممالک تھے اور بسا اوقات دونوں پر ہند ہی لفظ کا اطلاق ہوتا تھا یاقود حموی نے لکھا ہے کہ بوقیر بن یقتن بن حام بن نوح کی اولاد میں سندھ اور ہند یہ دو بھائی تھے جن کے نام سے یہ علاقے مشہور ہوئے بعض جغرافیہ نویسوں نے مکران کو سندھ میں شامل کر کے ہندوستان کے پاس علاقے پانچ علاقے بنائے ہیں سندھ اور ہند کے درمیان کا علاقہ جو ہے یہ پھر اس کے علاوہ ادھر آپ آ جائیں پھر ادھر بومبے تک جسے چیمور کہا جاتا تھا یہ ہندوستان کا علاقہ اور پھر اور قامحل کے آگے پھر مکران یہ بدھ جس کو توران کہتے ہیں پھر یہ آگے ملتان تک یہ سندھ کا علاقہ تو قدیم زمانے میں مشترک ہندوستان کی شمالی حدود میں یہ سجستان کا علاقہ پھر بست رخچ کا علاقہ پھر یہ آپ کا بامیان اور کابل وغیرہ یہ سارے علاقے واقع تھے یہاں کہ راجہ کو عطبیل کہتے تھے اور یہ سارا علاقہ ہندوستان میں شمار ہوتا تھا اسی طرح جنوب میں جزیرت الیاقوت یہ سرندیب اور اسی طرح جزائر مالدیب وغیرہ یہ ہندوستان میں ہی واقع تھے بحر ہند اپنی وسعت جزائر کی کسرت اور شہروں کی زیادتی کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا سمندر مان آ جاتا تھا بحر فارس کے علاقے مکران سے بحر ہند کی ابتدا ہوتی تھی اور اس کا جنوبی سلسلہ یہ بلاد زنج تک چلا گیا تھا اور مکران سے اس کا ساحل مشرقی سندھ کی طرف مڑ گیا جس پر پھر دیبل یعنی یہ سندھ کا جو یہ نا کچھ کا علاقہ جسے آپ کہتے ہیں پھر یہ ادھر آپ آ جائیں ادھر سومنات ہے پھر یہ آپ کا گجرات ہے کھمبائکت جس کو کہتے ہیں یہ سب یہی واقع پھر ایک کھاڑی خوشکی میں چلی گئی ہے جس سے پھر بھڑوچ کا علاقہ آگئے ہے اس کے بعد پھر بحر ہند میں بہت موڑ آیا آپ دیکھیں نا جوگرافیہ طور پہ کہ کیسے موڑ آتا ہے پھر آگے جاتا ہے پھر گھومتا ہے تو اس ساحل کے مشہور پھر بندرگاہیں تھیں پھر وہاں سے ٹریڈ ہوتے تھے اس پر پھر بڑے تفصیلات بعض لوگوں نے جمع کی ہیں تو ہندوستان جو ہے ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے پھر عام درفت کا معاملہ بھی تھا اور تجارت کا معاملہ بھی تھے اور فارس کی فوجیں بھی یہاں سے آتی تھیں یہاں سے لوگ پھر وہاں پہ آکے عرب کے علاقوں میں بس بھی گئے تھے بعض عرب میں زم بھی ہو گئے تھے پھر یمن میں بھی ان کی سیٹلمنٹ سیہ ساری تفصیلات میں آپ کو پچھلے دروس میں دے چکا ہوں کچھ اور آگے کی تفصیلات اب دیکھتے ہیں تو اگر ہم بات کریں نا اہدہ رسالت کی تو اہدہ رسالت میں ہندوستان کی مختلف قوم عرب کے عراقوں میں موجود تھی مگر ان میں زت اور سیاہ بچا ان پر بڑی تفصیل سے میں آپ کو پہلے دروس دے چکا ہوں اسی سیریز میں کی بڑی تعداد میں عرب کے مشرقی ساحلوں اور اس کے ساتھ لگی ہوئی آبادیوں میں رہتے تھے اور پورے عرب کے لوگ ان سے اچھی طرح واقف تھے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام ان کو جانتے اور پہچانتے تھے چنانچہ جامعہ ترمزی کے ابواب الامثال میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مکہ کی طرف لے گئے اور ایک جگہ خط کھینچ کر مجھے اس کے اندر بٹھا دیا اور فرمائے کہ تم اسی دائرے کے اندر رہنا کچھ لوگ تمہارے قریب آئیں گے ان سے بات چیت نہ کرنا یہ کہہ کر آپ کہیں تشریف لے گئے اور میں اسی دائرے کے اندر بیٹھا رہا اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ انہوں کے الفاظ ہیں کہ کچھ لوگ میرے قریب آئے اور وہ اپنے جسم اور بال میں جاتوں کے مشابہ تھے میں ان کی شرمگاہ اور چمڑا نہ دیکھ سکا اور وہ میری سمت آتے تھے مگر خط کے اندر نہیں آتے تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف واپس چلے جاتے تھے تو اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس آنے والے جنات و ہندوستان کے جاتوں سے تجبیح دی اور ان کی جسمانیت اور بالوں کو جاتوں کی جسمانیت اور بالوں کے مانند بتایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل مکہ اور عرب کے لوگ یہاں کی اس قوم سے اچھی طرح واقف تھے ظاہر ہے کہ مخاطب و متکلم کے نزدیک مشبہ سے زیادہ مشبہ بمعلوم و متعارف ہوتا ہے صحیح بخاری میں میراج کے بیان میں یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو رنگ اور جسم اور جثہ میں جات سے تجبیح دی اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عیسیٰ موسیٰ اور ابراہیم کو دیکھا عیسیٰ سرخ رنگ اور کشادہ سینے کے اور موسیٰ گندمی رنگ کے خوش قامت و بدن تھے جیسے وہ جاتوں میں سے ہیں طبقات ابن سعید میں حضرت اسی طرح ابن حشام سیرت ابن حشام میں بھی اور پھر تاریخ تبری میں اس کے حجری میں حضرت خالد ابن ولید جو ہے وہ نجران سے بنو حارس کا ایک وفض لے کر حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جس میں قیس بن حسین اور اسی طرح یزید بن عبد المدان اور اسی طرح یزید بن محجل اور عبداللہ بن قراد اور شداد بن عبداللہ قناتی اور عمر بن عبداللہ یہ بہت سارے لوگ شریف تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفض کو دیکھ کر فرمایا یہ کون لوگ ہیں من ہاولا من ہاولائی قوم اللذین کا انہم رجال الہند یہ کون لوگ ہیں یہ تو یوں معلوم ہوتا ہے گویا ہندوستان کے آدمی ہیں تو اس کے جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاولائی رجال بنی الحارس ابن قعب یہ لوگ بنی حارس کے لوگ ہیں اور اسابہ میں اس حوالے سے بھی آتا ہے کہ جب بنو حارس کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا من ہاولائی کہ انہم من الہند یہ لوگ کون ہیں جیسا کہ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں تو ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہدر اسالت میں ہندوستان کے آدمی عرب میں عام طور سے یہ مشہور بھی تھے متعارف بھی تھے ان کی وضاقتہ شکل و صورت جسم و لباس یہ واقفیت تھی چاہے مکہ ہو چاہے مدینہ ہو اچھا یہ مچرقی ساحل کے علاقوں میں آباد تھے ان کی بستیاں تھی پھر بحرین میں خط میں ہجر میں دارین میں سحار میں خطیف میں مختلف جگہوں پہ چنانچہ اہدر صدیقی کے فتنہ ارتداد میں ان علاقوں کے ہندوستانیوں نے مرتدوں کا پورا پورا ساتھ دے کر اسلامی فوج سے اپنے آدمی اور اسلے کے ساتھ مقابلہ کیا اور شکست کے بعد ہندوستان بھاگ آئے جیسا میں آپ کو اس کی تفصیلات پہلے دے چکا ہوں ہندوستان کے ساحلی مقامات اور ان کے قریب جوار کے دیار و جزائر یہ قدیم زمانے سے عرب سے تجارت کرتے رہے تاجر یہاں آتے تھے یہاں سے جاتے تھے خدس ہندوستان کے لوگ عرب کے بازاروں اور شہروں میں معاش کے لیے بھی آتے رہتے تھے اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ دونوں ممالک میں ایک تعلق تھا چنانچہ انہیں آنے جانے والے عرب یا ہندی تاجروں کے ذریعے ہندوستان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست و نبوت کی خبر پہنچی اور خاص طور سے جنوبی ہندوستان اور اس کے جزائر سرندیب وغیرہ میں اس خبر کو مذہبی طبقے کے لوگوں نے بڑی اہمیت سے سنا اور سرندیب کے سادھوں نے ایک وفت مدینے کی طرف بہنی راستے سے روانا گیا تاکہ براہ راست اس کے بارے میں تفسیلات معلوم کی جا سکے اور اسلام کے عقائد و احکامات سے واقفیت حاصل ہو تو چوتھی صدی کے ایک مشہور سیاہ کو جہازران بزرگ یہ چوتھی صدی کے مشہور جہازران بھی تھے اور سیاہ بھی تھے بن شہر وہ اپنی ذاتی تحقیق کی بنا پر وہ لکھتے ہیں کہ جب سرندیب اور آس پاس کے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی خبر ملی تو انہوں نے اپنی جماعت سے ایک سمجھدار آدمی کو آپ کی خدمت میں روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ جا کر آپ اور آپ کی دعوت کے بارے میں معلوم کرے مگر چند رکاوٹوں کی وجہ سے وہ آدمی اس وق مدینے پہنچا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا اور صدیق اکبر کا دور خلافت بھی گزر چکا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت چل رہا تھا اس شخص کے ہمراہ ایک ہندوستانی غلام اور ملازم بھی تھا واپسی پر یہ شخص مکران کے قریب اس کا انتقال ہو گیا اور اس کا غلام جو ہے وہ سرندیب پہنچا اور اس روایت کا پھر باقی حصہ وہ میں شاید پہلے آپ سے ذکر کر چکا ہوں تو یہ ایک واقعہ بھی ہمارے سامنے اس سلسلے میں آتا ہے جس کو عجائب الہند میں جمع کیا گیا ہے صفحہ نمبر 157 پر پھر وہ ایک راجے کے تحفے کے بارے میں بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اسی طرح ہمیں امام حاکم المستدرک میں ایک روایت لاتے ہیں حضرت ابو سعید خدری سے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے راجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زنجبیل بھیجی تھی اور اس کا توفہ بھیجا تھا جس سے آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے صحابہ کو کھلایا اور حضرت ابو سعید کہتے ہیں مجھے بھی کھلایا اور امام حاکم نے لکھا ہے کہ اسی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زنجبیل تناول فرمانے کا ہمیں ثبوت بھی ملتا ہے اسی وجہ سے پھر اچھا اس کے علاوہ یہ بھی بتا تطلوں کے زنجبیل کا استعمال وہ عربوں میں عام تھا وہ اس کی خویبو سے بھی واقف تھے اور ان کے آپ بڑی مرغوب بھی تھی اور تازہ جو زنجبیل ہوتی ہے اس فریش زنجبیل اس کو آپ ادرک کہتے ہیں اور جو سوکھی ہوتی اسے آپ سوٹ کہتے ہیں اب یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ہندوستان کے کون سے راجہ نے یہ حدیعہ بھیجا تھا اچھا پھر ہندوستان کی چیزوں کا استعمال بھی عرب میں بڑا تھا وہاں کی تلواریں تھیں وہاں کی سپائس تھے اس پر میں بڑی تفصیل سے آپ کے ساتھ پہلے بات کر چکا ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کا دروازہ شمالی رخ کا تھا جس میں ساگوان کا صرف ایک کواڑ تھا تو یہ ساگوان بھی ہندوستان سے آتی تھی اسے پھر العدب المفرد میں جمع کیا گیا ہے اسعد بن زرارہ نے خدوت نبی میں ایک چارپائی پیش کی تھی حضرت ابو عیوب کے مکان میں جس چارپائی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے اسے حضرت عساد بن زرارہ نے پیش کیا تھا حضور کی خدمت میں اس کے بھی پاؤں ساگوان کے تھے اور حضرت ابو عیوب کے مکان سے منتقل ہونے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر آرام فرماتے تھے حتیٰ کہ اسی پر آپ کی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی اگین انساب الاشراف کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 525 پر یہ تفصیلات دی ہے اچھا ابن قطعبہ نے کتاب المعارف میں لکھا ہے کہ یہ چارپائی ساگوان کی لکڑی سے بنی اور چھال سے بنی ہوئی تھی اور بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی پھر ان کی مراز فروخت کی گئی اور حضرت معاویہ کے ایک آدمی نے اسے چار ہزار درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا اور اس پر پھر مرد قبرستان لے جائے جاتے تھے یہ تفصیلات کتاب المعارف کی صفحہ 74 پر موجود ہیں اسی طرح ساگوان ہندوستان کی ایک خاص عبارتی لکڑی ہے جو قدیم زمانے سے عرب میں مستعمل تھی استعمال ہوتی تھی ابن سعد نے طبقات اور بلازری نے انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بن قینقہ کے اصلے سے تین تلواریں ملی تھی جن میں سے ایک ہندوستان کے شہر کلہ کی تلوار تھی سیف قلعی اور دوسری بتار تھی اور پھر ایک تیسری تھی حطف یہ تین نام تھے ان تلواروں کے پھر ان تفصیلات کو جو ہے طبقات ابن سعد کی جلد نمبر ایک صفحہ 486 پر جمع کیا گیا ہے پھر غزوہ ہند کی پیشنگوئی جس پر ایک سیریز چینل پر موجود ہے اس سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کے بارے میں یہ پیشنگوئی دی پھر بیرزتن ہندی یمنی ان کے بارے میں بھی بڑی تفصیل سے پھر بازان کے بارے میں بھی بڑی تفصیل سے یہ دروس میں پہلے دے چکا ہوں اس لیے ان کو دوبارہ تفصیل سے بیان نہیں کر رہا پھر روایات میں حضرت آدم علیہ السلام کے ہندوستان میں اترنے کی روایت وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے پھر انشاءاللہ تعالی اگلے درستے راشدہ اور ہندوستان سے متعلق کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا السلام علیہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں